بسم اللہ الرحمن الرحیم فتو القدیر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الانفتار ہم پڑھیں گے آج وَيَا مَكِّيَتُن بِلَا خِلَافِن تفسیر سورة الانفتار یہ سورة مکی ہے بغیر اختلاف کے وَاخْرَجَابْنُ زَرِیسِ وَنُّ حَاسُ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ اَبْنِ عَبَاسِن اِبْنِ زَرِیسِ اِبْنِ حَاسِ اِبْنِ مَرْدُوَيْهِ اِبْدُوَيْهِ اَبْدُلَا بِنَ عَبَاسِ سے بیان کیا انہیں کہا نَزَلَتْ اِذَا سَمَانْ فَقَرَتْ بِمَكْهَ یہ سورة مکہ میں اتری وَاخْرَجَابْنُ مَرْدُوَيْهِ اِبْنِ زُبَیْرِ مِسْلَهُ اور اِبْنِ مَرْدُوَيْهِ اِبْدُلَا بِنِ زُبَیْرِ سے ایسے بیان کیا وَاخْرَجَنْ نَسَائِيُ وَانْ جَابِرٍ اور امام نسائینِ جابر سے انہیں کہا قَامَ مَوَازٌ فَصَلَّ الْإِشَاء مواز کھڑے ہوئے بعد نے قیام کیا عشاء کی نمال پڑھائی فَتَوْوَلَا لَمْبِي نمال پڑھا دی فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی نبی نے کہا فَتَعَنَا تَيَا مَواز کیا تو فتنہ پھلانے والا ہے کیا تو لوگوں کو ازمیش میں ڈالنے والا ہے اَيْنَانْتَ اَن سَبِي اسْمَا رَبِّكَ الْعَالَى اَيْ سُورَةِ الْعَالَى تو کہا تھا سبِي اسْمَا رَبِّكَ الْعَالَى اس سورت سے یعنی سورت العالہ سے وَزُّهَا وَصُورَةُ زُّهَا اَيْ سُورَةِ زُّهَا وَيْدَسْمَا وَنْفَتَرَتْ اور اس سورت سے وَاصَرُ الْحَدِيثِ اِفِي صَحِحَنِ اور اس حدیث کا جو اصل ہے وہ صحیح ہین میں ہے ولیکن بدون ذکری اِذَا سَمَا وَنْفَتَرَتْ لیکن اس میں اِذَا سَمَا وَنْفَتَرَتْ کے ذکر نہیں ہے وَقَدْ تَفَرَّضَ بِهَا النَّسَائِو اور امام النَّسَائِ اس بات کے ذکر کرنے میں مُنفرِد ہے وَقَدْ تَقَدْمَا فِي صُورَتِ تَقْبِیرِ حَدِيثُ اور سورِ تَقْبِیر میں گُدر چکی ہے حدیث کونسے حدیث حدیث ہو مَنْ سَرْ رَوَا يَنْظُرَ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَائِيَانِن وہ بندہ حدیث کو اچھا لگئے یہ کہ وہ دیکھے قیامت کے دن کو آنکھ سے دیکھنا فَلْ يَقْرَا چاہئے کہ وہ یہ سورتیں پڑھیں اِذَاU شَمْسُ وُقُوعِ رَدْ اَيَ سُورَتَ تَقْبِیرِ یہ نے سورِ تَقْبِير پڑھے وَإِذَا سَمَاوْا فَاتَرَتْ اَيْ سُورَةَ الْاِنِ فِتَارِ یہ نے سورِ آلِنِ فِتَار پڑھے وَإِذَا سَمَاوْا شَقْت اَيْ سُورَةَ الْاِنِ شَقَاكِ یہ سورِت پڑھے تو یہ تھا یوں کہہ لیں کہ اجمالی تارک یعنی سورت کے بارے میں جس کی تفسیر ابھیاں پڑھیں گے سورہ آلین فتار حدیث میں جو اجمالاً تذکرہ ہوا ہے وہ امام شکانی بھی ہیں وہ آثار لے کر یہاں پہ آئے ہیں میں بار بار بتلاتا ہوں یہ جو تفسیر ہے تفسیر دو چیزوں پر مشتمل ہے یہ یوں کہہ لیں کہ تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے تفسیر بھی روایہ اور تفسیر بھی دیرایا آپ ان علوم و فنون اور ماہرین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کریں تو اس کو تفسیر بھی دیرایا کہتے ہیں اور آپ حدیث کی روشنی میں تفسیر کریں تو تفسیر بھی دیرایا ہے تو اس میں یہ دونوں چیزیں تو امام شکانی رحم اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلے تفسیر بھی دیرایا پھر اس کے بعد تفسیر بھی دیرایا اور میں یہ بات بھی اگلی بات بھی میں بار بار بدلاتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ادھر یہ سارا لکھا ہوا ہے فلان یہ کا فلان یہ کا کوئی بھی دبان جب آپ اس کی سٹیڈی کرتے ہیں عدب کوئی بھی لٹریچر جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ماہرین اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں الفاظ کو ایکسپلینٹ کہتے کر رہے ہیں الفاظ کا استعمال اس دور میں کیسا تھا یہ سارے چیزیں یعنی یہ دیکھی جاتی ہیں کیونکہ الفاظ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو استعمال ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے تو جن لوگوں نے استعمال کیے وہ کیا سمجھ رہے تھے خوض ہوگا زبان کے جو ماہرین ہیں وہ کیسے دیکھ رہے تھے پھر ان کے بعد جو لوگ آئے زمانہ قریب کے لوگ انہوں نے اس کو کیسا دیکھا کیسا ایکسپلینٹ کیا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں قول ہوئی دستمان فطرہ جب اسمان پھٹ جائے گا قال الوہدی وہدی نے کہا قال المفسرون مفسرون نے کہا ہے ان فطاروہ ان شقاق ہوا اس کے پھٹنے سے مراد ہے ان فطار سے مراد ہے ان کا پھٹ جانا ان شقاق پھٹ جانا کہ قول ہی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے کہا وَيُومَت شَقَقُ السَّمَعُ بِالْغَمَامِ وَنُنُسِرَ الْمَلَائِكَةُ تَنْسِیرَ تو یہاں بھی پھٹنا ہی مراد ہے وَلْفِطْرُ اَشَّقُ اور جو لفظ فطر ہے اس کا معنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں پھاڑنا ہے جو کہا لگا جاتا ہے فطار تو فن فطارہ میں نے فلان چیز کو پھاڑا پس وہ پھٹ گئی اور اسی سے یہ فطارہ ناب البعیری اون کے جو تیز دانتیں وہ نکل ہے کہ جاتا اللہ جب وہ نکلیں تو اس وقت یہ لفظ بولتے ہیں وَلْمُرَادُ وَنَّهَا اِن فَتَرَتْ هُنَا یہ پھٹیں گے لِنُزُورِ الْمَلَائِكَةِ مِنْحَا فرشتوں کے اسمان سے اترنے کے لئے وَقِي لَيَي بھی کہا گیا اِن فَتَرَتْ لِي حیبت اللہ اسمان پھٹے گا اللہ کی حیبت کی وجہ سے وَعِذَ الْقَوَا وَعِذَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اَئِ تَسَا قَتَتْ مُتَفَرِقَتْا یعنی وہ گئے پڑیں گے متفرقتن جدہ جدہ ہوگی یو قالو کہا جاتا ہے نَسَرَتُ شَيِّعَا اَنْسَرُ وَنَسْرَنْ میں نے چیز کو بکھیر دیا یا میں چیز کو بکھیرتا ہوں تو بکھرنے کا معنی انتصار میں پایا جاتا ہے وَعِذَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو پھار دیا جائے اَئِ فُجِّرَتْ وَفِي بَعْدٍ یعنی ان کا بعد میں وہ شامل ہو جائے گا فُجِّرَ بَعْدُ وَفِي بَعْدٍ یعنی ان کو سمندروں کو پھار کے ایک دوسرے میں شامل کر دیا جائے گا پسارت بہرم واحد ہیں تو ایک ہی جو بہر ہے ایک ہی سمندرے وہ بن جائے گا وَقْتَلَبَ الْعَزْبُ مِنْحَا بِالْمَالِ اور سمندروں کا جو میٹھا پانی ہے وہ نمکین پانی کے ساتھ خلط ملت ہو جائے گا مل جائے گا حسن نے کہا مانا فُجِّرَتْ فُجِّرَتْ کا مطلب ہے یہ سمندر پھار دیا جائے گا اَئِ زَحَبَ مَا اُحَا یعنی ان کا پانی چلا جائے گا وہ یہ ابھی ساتھ اور سمندر خوشہ ہو جائیں گے وَحَاذِ الْعَشْيَاءُ بَيْنَا یَدَا يَسْرَا تھی اور یہ جو اشیاء ہیں یہ جو سارے کام ہیں یہ قیامہ سے پہلے ہوں گے کہ مَا تَقَدْ دَمَا فِي صُورَةِ الَّذِي قَبْلَ حَاذِي دیتا کہ اس صورت میں گزر ہے جو سے پہلے صورت تھی وَعِدَ الْقُبُورُ بَوْثِ رَا اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا اَئِ قُلِّبَ تُرَابُوَا قُلِّبَ تُرَابُوَا یعنی اس کی مٹی کو اکھاڑا کیا کہتے ہیں اُلٹ پُلٹ کیے جائے گا قبروں میں ہیں یو گالو کہا جاتا ہے بَاسْرَو 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 جب کوئی بندہ مٹی کو اُلٹائے اُلٹ پُلٹ کرے اوپر نیچے کرے تو اس وقت یہ لفظ بولتے ہیں بَاسْرَو بَاسْرَو یا پھر یہ کہتے ہیں فلانے مٹی کو بَاسْرَا فلانے مٹی کو کیا کہتے ہیں اُلٹایا یا اُلٹ پُلٹ کیا یا یُباسْرُ فلان مٹی کو اُلٹ پُلٹ کرتا ہے وہ یو کالو اور کہا جاتا ہے با سر المتا فلان نے سمان کو اُلڑ پُلڑ کر دیا اَيْكَلَبَوُ زَهَرًا لِبَّتْنِ یعنی اس نے اس کو اُلٹا کے اس کے اوپر والا عیسیہ نیچے کو کر دیا بابا سر تُلْحَوْضَ بابا سر تُلْحُو یا اِذَا حَدَمْ تَوْتِق وہ مادی کسی کے دونوں لگا دیا بیسے ایک مزارہ کے مومن لگاتے ہیں با سر تُلْحَوْضَ تو میں نے خوز کو اُلڑ پُلڑ کیا با سر تُلْحَوْضَ بابا سر تُهو اِذَا حَدَمْ تَوْتِقُ جب تُو خوز کو گرا دے وَجَالْتَ آلَاهُ اَسْفَلَهُ اور اس کا اوپر والا عیسیہ اس کے نیچے کر دے تو اس وقت بھی ہے نا تو یہ کہے گا با سر تُلْحَوْضَ میں نے سارا جو حوزے وہ اُخَاڑ پھینکا ہے فرآن نے کہا اس میں یہ جو لفظ آرہا ہے وَعِذَا الْقُبُورُ بَوْسِرَتْ جب قبروں کو اُخَاڑ دیا جائے گا اس کا مطلب اُخْرِ جَمْعَافِ بَفْنِيَا جو کچھ اس کے بطن میں ہے اس کو نکال دیا جائے گا مِنَ اَزْزَابِ وَالْفِضَةِ یعنی سونا یہ چاندی جو بھی ہے وَذَالِكَ مِنَ اِشْرَادِ سَاحْتِ اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے انتُخْرِجَ الْأَرْضُ ذَحْبَحَا وَفِضَةَ کہ زمین اپنا سونا چاندی نکالے گیا اب یہ قبروں سے یہ مرادہ دے رہے ہیں بلہ وعالم یہ کیسے سُمَّ دَقَرَةَ سُبْحَانَهُ وَالْجَوَابَ مَا تَقَدَّمَ پھر اللہ تعالی نے جواب اس کلام کا تقدمہ جو پیچھے گزری ہے اس کا اللہ نے جواب جگر کہ اللہ نے کہا جب یہ سارے کام ہوں گے عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَاخَرَتْ ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آکے بھیجا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑ دیا وَالْمَانَ اس کا مطلب یہ ہے عَلِمَتْ حُو نفس اس کو جان لے گا اندہ نشری صوفی صحیفوں کے پھلائے جانے کے وقت لا اند الباسی نہ کہ اٹھائے جانے کے وقت اند الباسی باس کے وقت لینہ وقت تم واحد کیونکہ یہ ایک ہی وقت ہے من اند الباسی اٹھائے جانے کے وقت سے لے کر الہ اندی مصیری اہل الجنتی جنت والوں کے جنت کے طرف لوٹنے اور آگ والوں کے اہل ناری اور آگ والوں کے آگ کے طرف لوٹنے کے وقت تک یہ ایک ہی وقت ہے یہ نہیں جب یہ سارے کام ہوں گے پھر اٹھائے جائے گا پھر اس کے بعد وہ صحیفے پھیلائے جائیں گے تب عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدْمَتْ وَاخَرَتْ ہوگا پا سمجھا رہی ہے اس کلام پہ یہ جو بات ابھی میں نے پڑھیں اس کی بارت کا مطلب میں پیان کر رہا ہوں وَالْكَلَامُ اور کلام پہ فِي افرادِ نَفْسٍ ہونا لفظِ نَفْس کے مفرد لانے میں یہاں پہ گوب تو گوب ویسے ہی ہے کما تقدم پہ سورت الولا جیسا کہ یہ بات گزری ہے پہلی سورت میں فِي قولی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں عَلِمَتْ نَفْسُ وَمَا حَزَرَتْ بڑھا تھا نا لفظِ نَفْسِ بہاں پہ نقرہ آگیا مفرد آیا کیوں پیچھے سورت تقویر میں کہتے ہیں وہی بات یہاں بھی ہوتی ہے کہ لفظِ نَفْس کو مفرد اور نقرہ کیوں لائیا گیا یہ اس کا کیا فائدہ ہے وَمَعَنَا مَا قَدَّمَتْ وَاخَرَتْ یہ تو تھا نا جاننے کا نفس جان لے گا اور نفس کی باس اب مَا قَدَّمَتْ وَاخَرَتْ کا کیا مطلب ہے کہہ رہے مَا قَدَّمَتْ مِنْ عَمَلِ خَيْرٍ یعنی جو اس نے آگے بھیجا خیر کا عمل اور شرر یا شرر کا عمل اچھا عمل یا برا عمل بَمَا خَرَتْ اور جو اس نے پیچھے چھوڑا مِنْ سُنَّتِنْ حَسَنَتِنْ اچھا کوئی طریقہ او سیعتن یا کوئی بھرا طریقہ آگے بھیجا یعنی خدا عمل کیے رخ خیرات کا مطلب جو پیچھے طریقہ چھوڑ گیا لوگ اس پر چلتے رہے لِنَّا لَحَا کیونکہ نفس کے لیے ہے عَجْرَ مَا اس کا عجر سنت ہو جو اس نے طریقہ جاری کیا مِنْ سُنَّنِ الْحَسَنَتِ اچھے طریقوں میں سے وَعَجْرَ مَنْ اور نفس کے لیے اس بندے کا عجر بھی عَمِلَ بِحَا جیسے نے اس پر عمل کیا وَعَلَيْهَا اور نفس کے اوپر ہے نفس کے اوپر ہے وِذْرَ مَا اس کا بوجھ اَنَّا کے اوپر عطب ہے سنت ہو جو اس نے جاری کیا مِنْ سُنَّنِ مِنْ سُنَّنِ الْحَسَنِ بُورے طریقوں میں سے جو کچھ اس نے جاری کر دیا تو بوجھ اس کے اوپر پڑے گا وَوِذْرَ مَنْ اور ان کا بوجھ بھی پڑے گا عَمِلَ بِحَا جنہوں نے اس طریقے پر یا ان طریقوں پر عمل کیا تو وہ کہہ رہے ہیں مَا قَدْمَتْ وَأْخَرَتْ کا مطلب یہ ہے اب قطادہ نے کہا مَا قَدْمَتْ مِنْ سَيِّعَ مِنْ مَا سِيَةٍ وَأْخَرَتْ مِنْ طَعَتْ یعنی جو نا فرمانے کا کام اس نے آگے کر دیا وَأْخَرَتْ مِنْ طَعَتْ اور جو اطاعت کا کام اس نے پیچھے کر دیا یہ مراد ہے قَدْمَتْ وَأْخَرَتْ یعنی دونوں آکشن تھے ایک بندے نے کام کرنے تھے بندہ اچھا کام بھی کر سکتا تھا برا کام بھی کر سکتا تھا اس نے کیا کیا اس نے برائی کو ترجیح دی اس نے برائی کو آگے رکھا اور جو اچھائی تھی اس کو پیچھے کر دی یہ قطادہ گہ رہے ہیں وکیل ہے یہ بھی کہا گیا مَا قَدْمَا مِنْ فَرُدٍ وَأْخَرَ مِنْ فَرُدٍ جو فرض اس نے آگے بھیجا اور جو فرض اس نے پیچھے چھوڑ دیا وکیل ہے یہ بھی کہا گیا اول وعملی وآخر پہلا کام اور آخری کام جو اس نے کیا وکیل ہے یہ بھی کہا گیا اِنَّ نَفْسَ تَعْلَمُ اِنْ دَلْبَاسِ بِمَا قَدْمَتْ وَأْخَرَتْ عِلْمًا اِجْمَالِيًا نفس جان لے گا اُٹھائے جانے کے وقت بِمَا قَدْمَتْ وَأْخَرَتْ اس چیز کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا جانے گا عِلْمًا اِجْمَالِيًا اِجْمَالِي طور پر جانا لِنْدَ الْمُطِعَةِ کیونکہ اطاعت کرنے والا یرا آثار السعادتی وہ سعادت مندی کی آثار دیکھ لے گا وَالعَاسِ اور نافرمان یرا آثار الشقاوتی بدوقتی کے جو آثار نشانات وہ دیکھ لے گا وَأَمَّلِ عِلْمُ تَفْصِيلِ اَرْحَا تَفْصِيلِ علم فَإِنَّمَا يَحْسُلُوا اِن دَنَا شَرِسُوْفِ تو تفصیل علم حاصل ہوتا ہے صحیفوں کے پھلائے جانے کے وقت حاصل ہوگا حاصل ہوگا اب آگے اَيُّا الْإِنسَانُ مَا غَرَقْ اَرْحَا تَفْصِيلِ علم اَرْحَا تَفْصِيلِ علم اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب جو کہ کریم ہے اس کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے حاضر خطاب الکفار یہ کفار سے خطاب ہے اَيْمَلَّذِ یعنی کونسی چیز ہے وہ غَرَّا قَادِسِنے تجھے دھوکے میں ڈالا وَخَضَعَا اس کا معنی بھی دھوکے میں ڈالنا ہی ہوتا ہے حتیٰ کفار تبیو ربیق الکریم یہاں تھا کہ تُو نے اپنے عزت والے رب کا انکار کر دیا کفر کر دیا اللہ تفضل علیہ کا جس نے تجھ پر احسان کیا فی الدنیا دنیا میں بیکمالی خلقی کا تیرے تخلیق کو مکمل کرنے کے ذریعے وحواسی کا تیرے حواس محسوس کرنے کے ذرائع کو مکمل کرنے کے ذریعے وَجَعَلَكَ عَاقِلًا فَاحِمًا تُجھے اکل والا سمجھ والا بنایا اُس نے وَالرَّزَا قَاقَا اور اُس نے تُجھے رزق دیا وَنَعَمْ عَلَيْكَ بِنِّعْمَتِ بِنِّعْمَتِ الَّذِي لَا تَقْدِرُ عَلَا جَهَدِ شَيْمٍ مِنْهَا اور اُس نے انام کیا تُجھ پر اُس کی نعمت کے ساتھ یا بِنِّعَمِ ہی ہونا چاہی اپنی نعمتوں کے ساتھ اللَّةِ لَا تَقْدِرُ عَلَا جَهَدِ شَيْمٍ مِنْهَا تُو قطرت نہیں رکھتا کہ اُن میں سے کسی چیز کا انکار کرے اس چیز کا اب وہ کون سے چیز ہے جس نے دھوکے میں ڈالا ہے ماغرہ کا حسن نے کہا غرہو شیطانہو الخبیصو وہ دھوکے میں ڈالنے والا جو فائل ہے وہ شیطان ہے اس کو اس کے شیطان جو کہ خبیص ہے اس نے دھوکے میں ڈالا مکیلہ یہ بھی کہا گیا ہم کو وجہلو ہم کو میرا خیال ہے اس کی اماقت اور اس کی جہالت نے مکیلہ یہ بھی کہا گیا غرہو افو اللہ اس کو اللہ کی معافی نے اس کو دھوکے میں ڈالا اِذْ لَمْ يُعَاجِلُوا بِلْحِقُوبَتِ اَوْ لَمَا رَا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی سزا نہ دی پہلی دفعہ قضا کہالہ مقاتل مقاتل نے ایسا ہی بات کی اللہ تعالیٰ جس نے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تجھے پیدا کیا پسوکا پھر تجھے برابر برابر بنایا فعدالا پھر تجھے موت دل بنایا اَيْ خَلَقَا كَمِنْ لُطْفَةِن یعنی تجھے پیدا کیا لطفے سے وَلَمْ تَقُشْئَئَنَا وَلْتُوْكُشْ نَئِي تَا پسوکا رَاجُلَمْ پھر تجھے برابر ایک انسان بنا دیا تسمعو تو سنتا ہے وَتُبْسِلُو تو دیکھتا ہے وَتَاكِلُو تو اکل رکھتا ہے فعدالا کا یہ جو فعدالا کا ہے اس کا مطلب ہے جَعَلَكَ مُوتَدِلًا اللہ تعالیٰ نے تجھے موت دل بنایا عطا نے کہا جَعَلَكَ اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا قائمًا کھڑا ہونے والا موت دل اعتدال والا حسن السورتی اچھے سورت والا مقاتل نے کہا اس کا مطلب ہے عطا خالقہ کا فِلْاَيْنَيْنِ وَلُوزُنَيْنِ وَلِيَدْئِنِ وَلْرِجْلِيْنِ اللہ تعالیٰ نے تیری جو تخلیق ہے اس کو موت دل بنایا تیری آنکھوں میں کانوں میں ہاتھوں میں اور پاؤں میں یا تیری تخلیق کو برابر برابر بنایا عطا اللہ خالقہ کا تیری تخلیق کو برابر برابر بنایا آنکھوں میں دونوں آنکھیں برابر ہیں دونوں کان برابر ہیں دونوں ہاتھ برابر ہیں اور دونوں پاؤں برابر ہیں والمعنہ اور آیت کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ نے موت دل بنایا یا آدالہ انصاف برتا اس چیز کے درمیان جو اس نے تیرے لئے پیدا کی یعنی تیرے آزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ عدل انصاف جو برابری ہے وہ قائم کی جو مور نے پڑھا ہے فات اللہ کا مشدد وقر آسمن وحمدت والقصائی بتخبی بھی آسمن وحمدت قصائی نے پڑھا اس کو تخبیت کے ساتھ فات اللہ وقت آر ابو حاتم وابو عبیدین امام ابو حاتم اور ابو عید نے پہلے قرآن کو ترجیح دیئے پسند کی لئے فرانے کا اور ابو عبید نے کہا یدلو علیہا قول ہو اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول درالت کر رہا ہے لگا دخلقہ لینسانا کی حسن تخبیم سمجھا رہی ہے اچھا جی یعنی فادہ لگا اس قرآن کے حوالے سے بمان القرآن الولا وہ بات کر رہے ہیں اور پہلی قرآن کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خود بھی بزارت کر رہے ہیں اس لئے میں پہلے بولنے لگا تھا میں نے کہا وہ بات نہیں چاہ رہی پہلی قرآن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذا کو برابر برابر بنایا لا تفاوت فیہا ان میں کوئی تفاوت باہم باہم فرق نہیں ہے ومان القرآن ثانیہ اور آدھا لاکہ ہے جو ہے دوسری قرآن کا معنی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیر دیا سمجھا رہی ادھا لاکہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تجھے موت دیر بنایا اور آدھا لاکہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے پھیر دیا جس طرف اللہ تعالیٰ نے چاہا انہو صرفہ وعمالہو الہی صورت شاہ امہ آسانا یا تو خوبصورت وائمہ کبھیا اور یا فر بسورت وائمہ طبیرا اور یا فر لمبا وائمہ قصیرا اور یا فر چھوٹا ٹھیکنا یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا رکبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جوڑا یہ جو لفت یہ صورت ہے اس کا تعلق رکبہ کے ساتھ ہے یعنی رکبہ کا اللہ تعالیٰ نے تجھے جوڑ دیا یہ صورت میں شاہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہتے ہیں وما مزیدتن اس میں ما زیدہ ہیں وشاہ سیفتن لسورتن اور جو لفت شاہ ہے فیل یہ لفت صورت کا وصف ہے میں بار بار بتلاتا ہوں عربی علوم و فنون سوری عربی زبان جاننے کے لئے جو علوم و فنون ضروری ہیں وہ کون کون سے ہیں علم لغت ہے علم نہاو ہے علم سرخ ہے علم معنی بیان بدی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو باسیں آ رہی ہیں تفسیر بدرائیہ میں وہ یا تو علم لغت کے باس ہے یہ لفظ کا فلاں مطلب یہ ہے فلاں فلاں ماہرین نے یہ یہ مطلب بیان کی ہے یا علم نہاو کی باس ہے اللہ الفاظ کا پس میں ربت کیا ہے یہ راب کیا ہے یا علم سرب کی باس ہے سیغہ کیا ہے باب کونسا ہے علم کرات کی باس ہے پڑھا کیسے گیا اس کو اور یا پھر علم معنی بیان بدی کی باس ہے علم البلاغہ کی باس ہے کہ تشبیحات ہیں اسیارات ہیں کنایات ہیں ٹھیک ہے حال کے تقاضے کے مطابق ہے بات یہ اکی نہیں ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ نے وہ کتابیں شوق سے پڑھے رہی ہیں نظر سے گزری ہیں تو پھر یہ باسیں باسانی سمجھا جاتی ہیں عدر وائد پھر مشکل ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں اس لئے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر ایک ایک لفظ کو پڑھے میں رکھے جناب باب بتانا شروع کر دوں یہ عدلہ فلان باب ہے عدلہ فلان باب ہے پھر تو ہم اسی میں لگے رہیں گے میرا بیسکلی پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں یہ تفسیر ہے یہ ہم نے اس کو حل کرنے بھئی عبارت پڑھنی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اور مصنف کا جو طرز ہے جو طریقہ ہے تفسیر کرنے کا ہم نے وہ دیکھنے ہیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وشا صفتن لسورہ دن اور یہ جو لفظ شاہ ہے یہ لفظ سورت کا وصف ہے آپ نے پڑھا ہوا اسم نقرہ کے بعد فیلم ومن وصف بن جاتا ہے اسم نقرہ کے بعد یہ ماں کو نکال دیں گے سورت من اسم نقرہ کے شاہ اس کا وصف بن جائے گا ایرہ کبھا کبھی ہے یہ سورہ دن شاہ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ عبارت ہے اللہ تعالی نے تجھے جوڑ دیا اجرے سورت میں شاہ آہا اللہ تعالی نے اس کو چاہا منا سور المختلفت مختلف سورتوں میں سے وَتَقُونُوا حَذِرْ جُمْلَةُ قَلْ بِعَانِ لِكَوْ لِهِ فَادَّ لَقِ یہ جملہ یہ ایسے یہ ہے جیسا کہ یہ بیان ہے وزاحت ہے اللہ تعالی کی قول فَادَّ لَقِ فَادَّ لَقِ اللہ نے کہا اللہ نے خلق اگا فَادَّ لَقِ فَادَّ لَقِ ٹھیک ہے فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَا رَقَبَقَ آگے اس کے وضاحت کر دی وَتَقْدِيرُ اور اصل عبارت شو ہے فَادَّ لَقِ رَقَبَقْ فِي اَيَّ سُورَةٍ سُورَةٍ شَاہَا یعنی فَادَّ لَقِ آگے اس کے وضاحت ہے رَقَبَقْ فِي اَيَّ سُورَةٍ شَاہَا وَعْجُودُ اور یہ بھی جید ہے اَيَّ تَعْلَقَ بِمَحْزُوفِن اس کا تعلق محزوف پہ ہو اَلَا أَنَّوْ حَالُن اس صورت میں کہ یہ حال ہو فِي اَيَّ سُورَةٍ اَيْ رَقَبَقْ یعنی اللہ تعالی نے تجھے جوڑا حاصلا ایسا جوڑنا ترقیب جو حاصل ہونے والی ہے فِي اَيَّ سُورَةٍ کسی بھی صورت میں اور بھئی ترقیب آپ کرتے ہیں آپ نے نہ یا گریمر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو اس میں دیکھانے ہوا کہ آپ بندہ بساو کا عدباد جو کہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو بنا سکتے ہیں جو یہ ایک لفظ منصوب آپ پڑھ رہے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں پیچھے کوئی نا کوئی عمل آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں عمل محظوف نکال لیں کر سکتے ہیں نا تو یہاں بھی ایسے مفتل صورتیں وہ بتا رہے ہیں کہ فِي اَيَّ سُورَةٍ ان میں کون کون سے آبیوں کہہ رہے ہیں ابو حیان نے بعض مفسرین سے یہ بات نکل کی ہے کہ انہو متعلقون بیادہ لگ یہ جو فِي ایسے ہوتی ہیں یہ اوپر جو فادہ لگ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وَا تُلِدَ عَلَيْهِ تو اس پر اطراز کیا گیا بِأَنَّ عَيُّن یہ جو لفظ عَيُّن ہے لحاظ حدر الکلام یہ اس کے لئے کلام کا شروع ہوتا ہے یعنی یہ تو کلام کی شروع میں آتا ہے اس لئے تو فِي ایسے ہوتیم مَا شاید اس کو شروع میں رکھا گیا ادروائید رکھا باقر کو پہلے لانا تھا یہ اطراز کیا گیا فَلَا يَا مَلُ فِيَا مَا قَبْلَا تو اس میں عمل نہیں کرتا مَا وہ قَبْلَا جو اس سے پہلے ہے یعنی اس کا مَا قَبْل اس میں عمل نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ فِي اَيْن یعنی ایون کا جو عامل ہے وہ بعد میں آتا ہے پہلے نہیں آتا اگر آپ فِي ایسے ہوتیم کو آپ فادلہ یا فادلہ کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس کا عامل ہے وہ عامل پہلے ہے محمول بعد میں یا ٹھیک مقاتل نے کہا قلب اور مجاہد نے کہا فِي ایسے ہوتیم فِي ایسے ہوتیم سے مرات فِي ایسے ہوتیم جس مشابت میں اللہ تعالی نے چاہا مِنہ بن باپ کی یا مان کی یا مامو کی یا چچا کی اللہ تعالی نے تجھے ترقیب دے دیا تجھے مجود دے دیا مقبول نے کہا انشاء ذکران اگر اللہ تعالی چاہتا ہے ذکران مذکر ہوتا ہے وہ انشاء انسا اور اگر اللہ تعالی چاہتا ہے انسا وہ مانس ہوتا ہے اللہ تعالی کا قول یہ ڈانٹنے اور جڑکنے کے لئے ہے انیر اغترار بھی کرم اللہ اللہ تعالی کے کرم سے دھوکہ کھانے سے وَجَعْ لِي ذریعہ تن الى الْكُفْرِ بِهِ اور اس کو اللہ تعالی کے کفر کا ذریعہ بنانے سے ڈانٹنے کے لئے کہ ہرگز اہسانی کرنا چاہیے ہرگز دھوکہ مد کھو وَالْمَعَاسِ لَهُ اور وَجَعْ لِي ذریعہ تن الى الْمَعَاسِ لَهُ یہ کہ اللہ تعالی کی کہ نافرمانی کا ذریعہ بنانے سے وَجَعْ لَهُ یہ کون ابھی مانا حقن اور یہ بھی جہد ہے کہ اللہ تعالی ہے یہ حقن کے مانا میں ہو کللہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں بلتو کذبون ابھی دین بلکہ تم دین کی تقزیب کرتے ہو بلکہ تم دین کی تقزیب کرتے ہو یہ کیا ہے کہتے ہیں از رابن یہ انتقال ہے ان جملتن مقدراتن پشیدہ جملے سے یعن ساکو علیہ الکلام جس کے ساتھ چل رہی ہے جس کی طرف کلام جو ہے یہ چل رہی ہے گویا یہاں پہ جملہ جو ہے نا بلتو کذبونا بل سے پہلے ایک اور جملہ ہے کاناو کیلہ گویا کہ یہ کہا گیا بادردی ڈاٹنے کے بعد ہرگز تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے وَانْ تُمْ لَا جبکہ تم اس سے باد نہیں آتے بلتو جابزو نہ ہو الاما بلکہ تم اس سے تجابت کرتے ہو الاما اس چیز کی طرف ہوا آدب ومن ہو جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے کیا مِنِ تَقْزِی بِدِّين یعنی دین کی تقزی اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہ کرو اچھے جائے کہ وہ کام نہ کریں وہ جناب اس سے بھی بڑا کام کرتے ہیں بلکہ تم تو یہ کام کرتے ہو ٹھیک ہے بلتو جابزو نہ ہو الاما ہوا آدب ومن ہو مِنِ تَقْزِی بِدِّين اور دین سے مراد بہو بل جزا جزا ہے او بدین الاسلام یا دین اسلام مراد ہے ابن امباری نے کہا قَالَ ابن الامباری الوقف الجید والدینی والا رکھا بک امدہ جو وقف ہے وہ ہے دین پر اور رکھا بک پر بَالا قَلَّا قَبِهُن اور قَلَّا پر وقف کرنا یہ کبھی ہے بَالْمَانَا اور آیت کا مطلب یہ ہوا بَالْتُ قَذِبُونَ يَا آلَ مَكَّةَ بِدِّين بلگے تم اے مکہ والو دین کی تقریب کرتے ہو اے بھیلی صاحبی یعنی صاحب کی کہ کوئی قیامت نہیں ہے کوئی صاحب کتاب نہیں ہے بَالْ لِنَفْيِشَيْن تَقَدَّمَا وَتَا کی کی غیرہی یہ جو بَال کا لفظ ہے یہ اس چیز کی نفی کے لیے جو پیچھے گھلر چکی ہے اور غیر کی تحقیق غیر کو ثابت کرنے کے لیے اب مطلب یہ ہوتا ہے نا اسوال یہ پیدا ہوتا ہے بَالْتُ قَذِبُونَ اَبِدِّين یہ یہاں پہ تو تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے کوئی قیامت کے دن کا کوئی صاحب کتاب کا پیچھے تو ہوا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے یہاں پہ جبکہ بَالْ لِنَفْيشَيْن تَقَدَّمَ وَتَا اگرچہ اس کا تذکرہ یہاں پہ جاری نہیں ہوا فرآن نے کہا کَلَّا لَيْسَلْا مَرُو اس کا مطلب ہے ہرگز ایسا نہیں لَيْسَلْا مَرُو کَمَا غَرَرْ تَبْحِي معاملہ ویسے نہیں ہے جیسا کہ تُو نے اسے دھوکہ کھایا ہے جنہی کَلَّا کا یہ مطلب ہے جمہور نے پڑھا ہے تُو قَذِّبُونَ بِالْفَوْقِيَدِ الَلْخِتَابِ خطاب پر خطاب کا سیغہ حادر کا سیغہ وَقَرَ الْحَسَنُ وَأَبُوْ جَعْفَرِنْ وَشَيْبَتُ بِتَحْتِيَدِي اور حسن ابو جعفر شہبہ نے الَلْغَيْبَتِ تَحْتِيَا نیکے دو نکتوں کے ساتھ الَلْغَيْبَتِ غَيْب کا سیغہ پڑھا ہے وَجُمْلَةُ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے ہیں فِي مَحَلِّ نَصْبٍ یہ نصب کے محل میں جملہ ہے الَلْحَالِ مِنْ فَائِلِ تُو قَذِّبُونَ تُو قَذِّبُونَ کے فائل سے حال ہونے کی بنات یعنی بلکہ تم یہ عمل کرتے ہو اس حال میں کہ تمہارے اوپر فرشتہ مقرر ہے الَلْحَالِ مِنْ فَائِلِ تُو قَذِّبُونَ اَيْ تُو قَذِّبُونَ جنہی تم تقذیب کرتے ہو والحال ہون جبکہ حال یہ ہے اَنْ عَلَيْكُمْ مَئِيَدْ فَوْتَقْذِبَكُمْ تمہارے اوپر مسلط ہیں وہ جو تمہارے تقذیب کو دور کرتے ہیں دفع کرتے ہیں اور یہ بھی جہد ہے وَجَوْدُوَنْ تَقُونَ مُسْتَانِ بَطَنَ اور یہ بھی جہد ہے کہ یہ جملہ مستانبہ ہو اور اس کو لائے گیا ہو چلایا گیا ہو اس چیز کی بیان کرنے کے لیے جو ان کی تقذیب کو بادل قرار دیتی ہے اور حافظین سے مراد ہے اَرْرُقَبَاوْ وَالْحَافِذِينَ اَرْرُقَبَاوْ مِنَ الْمَلَائِكَانَ نِقْرَان فَرِشْتِهِ اللَّذِينَ يَحْفَذُونَ اللَّهِ لَعِبَادِ عَمَالَهُمْ جو بندوں پر ان کے عمال کی حفاظت کرتے ہیں وہ اَرْرُقَبُونَ اَرْرُقِبَاوْ وَالْحَافِذِينَ اور صحیفوں میں ان عمال کو لکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا بسو بیان کیا اس بات کے ساتھ کہ وہ معزز ہیں لدہی اللہ کی ہیں اَرْرُقَبُونَ مَا يَعْمَرُونَ بِي وہ لکھتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے مِنْ اَعْمَالِ الْعِبَادِي یعنی بندوں کے عمال کے بارے وَجُمْلَةُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْحَالُونَ فِي مَحَلِ نَسْبٍ اللَّلْحَالِ مِنْ زَمِيرِ قَاتِبِينَ قاتبین کے زمیر سے حال ہونے کی بنا پر یہ جملہ بھی ہے یہ بھی محلِ نصب میں ہے فِي محلِ نصب میں یا پھر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ موصوب ہیں یہ صرفتیں یا یہ محلِ نصب میں ہے ٹھیک ہے نات کی بنا پر او مستانفتون یا پھر یہ جملہ مستانف ہے رازی نے کیا اول مانا اس آیت کا مطلب یہ ہے تاجیبو بن حالی تاجب کیا جا رہا ہے ان کی حالت سے کاننا او کالا گوئے کہ اللہ نے کہا اِنَّكُمْ تُقَصِبُونَ بِيَوْمِ دِّين بے شک تم دین کے دن کی تقزیب کرتے ہو مَوْمَلْ آئِقَةُ اللَّهِ مُوَقَّلُونَ بِكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ کے پرشتے تمہارے اوپر کیا کہتے ہیں موکل ہیں مقرر کیوئے ہیں جبکہ تُبُونَ آمَالَكُمْ تمہارے آمال وہ لکھتے ہیں حَتَّى تُحَاسَبُو بِهَا يَوْمَ الْكِامَةِ یہاں تا کہ تمہارا ان کے دریئے عساب کتاب لیا جائے گا کامت کے دن وَنَذِيرُهُ قَوْلُ تَعَلَىٰ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ لگئی ہے قَوْلِهَنِ الْيَمِينِ وَانِ شِمَالِكَ عِيْدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِهِ لِلَّا لَدَئِ رَقِئِ بُنَعْتِينَ سُمَ بَيَّنَا سُبْحَانَهُ حَالِ الفْرِيقِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کا حال بیان کی اللہ نے کہا نعمتوں میں ہوں گے نعمت میں ہوں گے اور جو بین الفجارہ جو بدگار ہیں غلط لوگ ہیں لفی جائیں وہ جہنم میں ہوں گے وَالجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ لِتَقْدِيرِ هَذَا الْمَعْنَا الَّذِي سِيقَتْ لَهُ اور یہ جملہ مستانفہ ہے اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں لائیا گیا الَّذِي سِيقَتْ لَهُ اس کے لیے اس کو لائیا گیا وَحِیَا اور یہ ایسے ہی ہے کہ قولی سبحانہ اور جیسے کہ اللہ نے کہا فریقون فی الجنہ دی وَفریقون فی السعید مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے اللہ تعالی یہ بدلا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں وہ نعمت میں اور کچھ لوگ نہیں ہیں وہ جہیم میں وَقَوْلُهُ يَسْلَوْنَا هَا يَوْمَدْدِينَ اور اللہ تعالی کا یہ جو قول ہے يَسْلَوْنَا يَوْمَدْدِينَ صِبَةٌ لِي جَهِيم یہ جہیم کا وصر ہے وَعْجُودُ وَرْيَمْدِينَ تَقُونَ فِي مَحَلِ نَصْبٍ یہ محلِ نَصْبٍ وَالَلْحَالِ حَالَنَا کی بنابراہ مِنَ السَّمِيرِ سمیر سے فی مطالق فی مطالق جاری والمجروری جو جار مجرور کا جار مجرور کے مطالق میں جو سمیر ہیں یعنی اِنَّ الْعَبْرَارَ الْعَفِينَ یہ جار مجرور ہے تو یہ ظاہر بات ہے جار مجرور کا مطالق کسی کے کریں گے وہ جو مطالق ہے وہ آگے اِنَّا کی خبر ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے اب اگر آپ کو ناپ کی بیسک چیزیں کچھ نہ پوجاتی ہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھا جائیں گے ادروائد آپ گئیں گے کہ بھئی یہ بتا نہیں کون سے کس پلا کے بات ہو رہی ہے اور بتا نہیں یہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے او مستانف تون یافر یہ یسرونہ یومدین جمعہ مستانفہ ہے جواب و سوال مقدرین سوال مقدر کا جواب ہے کاننا و کیلہ علم البلاغہ میں یاد کریں اس کن آپ کی یعنی جمعہ مستانفہ اس کن آپ کا کیا مطالق آپ نے یہ چیزے پڑھی گئے یہ بات ہوا میں کاننا و کیلہ گویا کہ کہا گیا ما حالوم ان کی حالت کیسے ہوگی کیسے وہ ہوں گے ان کی قفیت کیا ہوگی فقیلہ کہا گیا وہ اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن جزا والے دن جس کی وہ تقدیب کرتے ہیں کہ وہ اس کو لازم پکڑیں گے مقاسین علی وحدیہ وحریہ اس کی حرارت اور اس کے بڑتی آپ کو وہ جھلنے والے ہوں گے جمہور نے پڑھا شاید کے ساتھ یہ پڑھا گیا ہے سلہ یسلی تسلیہ سے باب تفعیل ہے اور اس کا جو مجہول ہے اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے ایلا یفارقونہ آبدا یعنی کبھی وہ سے علاق نہیں ہو سکیں گے بلا یقیبونہ آنہا اور نہ وہ سے غائب ہوں گے بلہم پیا بلکہ وہ اسی میں رہیں گے وقیلہ اور یہ بھی کہا کہ علمان اس کا مطلب یہ ہے کہ وما کانو غائبین آنہا کب لگ سالکا بلکلیہ تھی اور وہ اس سے غائب نہیں تھے اس سے پہلے بلکلیہ کلی دور پہ بلکہ وہ اس کی حیارت پاتے تھے گرمی پاتے تھے اپنے قبروں میں بھی وما ہمانہا بھی غائبین سمازدہ مانسبانہ ادالگ اليوم پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑا کر کے بتلایا اللہ نے کہا وما آدراکا ما یوم الدین سمما آدراکا ما یوم الدین آپ کو کیا خبر یوم الدین کیا ہے پھر آپ کو کیا خبر جزا کا دن حساب کا دن کیا ہے ایو مل جزائی والے حسابی یعنی جزا اور حساب کا دن کیا ہے آپ کو کیا خبر وکر رہو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا تعظیما لکھا دری اس کے قدر منزلت کو بڑھا کر بڑھانے کے لئے وطخمی تفقیما لشانی اور اس کے شان کو کہتے ہیں بڑھانے کے لئے وطہوینا لیمری اور اس کے معاملے کو خوفناک کرنے کے لئے یا اس کی حولناکی بتلانے کے لئے کمافی کولی جیسا گلت علیہ اس کول میں ایسے کس چیز نے آپ کو بتلایا ہے کس چیز نے تجھے بنا دیا داریا جاننے والا کہ ما یوم الدین یوم الدین کیا ہے کل بھی نے کہا خطاب اللہ لینسان لکافر یہ جو خطاب ہے یہ کافر انسان کو ہے سبحانہ وانی اللہ تعالیٰ نے خبر دی یوم کے بارے میں اللہ نے کہا یوم اللہ تملق نفس اللہ نفس شیعہ یعنی وہ دن جس دن کوئی نفس اللہ اور یوم حسین اللہ کیلئے ابن کسیر نے اور ربو عمر نے بڑھا ہے برافی یوم کے یوم کے رفا کے ساتھ اللہ انہو بدلن من یوم الدین یوم دین ما یوم الدین ہے نا یوم دین سے بدل ہونے کی بنا پر سبح مادرہ کا ما یوم الدین یوم اللہ یوم اللہ تم لکو اور خبر ہوا وہ مبددہ نکالو یوم اگر اس کے خبر ہے ابو عمر نے پڑھا بھی روایت میں یوم بتنمین تنمین کے ساتھ والکت یعنی لضافت اور اضافت سے کاٹنے کے ساتھ یوم اللہ تم لکو مون پڑھا جاتا ہے لیکن انہیں یوم مون پڑھا اور باقیوں نے پڑھا اس کے فتح کے ساتھ یوم اس بنا پر کی اراب لفتح بتقدیری آنی او اذکر اذکر یعنی کو مقدر ماننے کے ساتھ یعنی میری مراد یوم میری مراد فلان دین ہے یہ اذکر یوم تو اس قرر میں مفہول بھی یہ مفہول بھی ہوگا یعنی اس بنا پر یہ فتح ہے بنا سرئی اللہ نا فتح مبنی محلن یہ مرفو ہے اللہ انہ اس بنا پر خبر مقتدی ماغوب مقتدی ماغوب کے خبر ہے یوم دین یوم دین کا بدل ہے تو پھر مبنی ہے اس لئے اس کے اوپر یوم ہونا چاہیے سجاج نے کہا یہ یہ بھی جہد ہے کہ رفع کی جگہ میں مبنی مغر مبنی برفتہ مبنی 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 اگر آپ بنا کی بیسک چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ کیا کھچڑی پکی رفع ہے نصب آمل معذوف آمل پیچھ بدر مبدل من وصف فلان ہے دھینگ ہے یہ سارا اور یہ جو ساری بات ہے یہ خلیل ورصیب جہد ہے جب اضافت فیر ماضی کی طرف بھونو تو پھر مبنی بنا سکتے ہیں وَأَمَّا جو نفس ہے اس کے لئے شیعہ من المنفع کسی بھی قسم کا نفع جو ہے وہ کسی کی اختیار میں نہیں ہوگا قطادہ نے کہا لَيْسَ سَمَّا آَدُن وہاں پہ کوئی آسانی ہوگا ہے اس آید کا مطلب یہ ہے یا خدیش شیعن یا جو کسی چیز کا فیصلہ کرے اَوْ يَسْنَاوْ شیعن یا کوئی کام کرے اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين سَوَيَا اللَّهُ تَعَلَىٰ وَالْمَعْنَا اور آید کا مطلب یہ ہے کہ اَنَّ اللَّهُ لَا يَمْلِقُ آَدَن فِذَا لَكَلْ يَوْمِ شَيْمْ مِنَ الْأُمُورِ وَالْمَعْنَا اَنَّ اللَّهَ لَا يُمَلِّقُ پھر اس کو پاڑھ لوں نہیں تو اللہ تعالی ہی مالک ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو مالک نہیں بنائے گا فِذَالِقَ الْيَوْمِ اس دن شِيْمِ الْأُمُورِ کسی بھی چیز کا کمام اللہ کا فِی الدنیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا دنیا میں دنیا میں اختیار دے دیا ابھی کارلیں فیدہ نقصان ہے دنیا کا پہنچان ہے لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا وَمِسْلُ حَضَ قَوْلُ اور ایسے اللہ تعالیٰ کہیے قَوْلَ الْحَمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمِ لِللَّهِ الْوَائِدِ الْقَحَابِ یہ تھی تفسیر بِدْ جِرَایہ یعنی اراب نحب کی باس شکلوں کی سرف کی باس معنی کی الفاظ کی استعمالات لغت کی باس تقریبا تقریبا آپ نے دیکھئے آگے تفسیر بھی روایہ ہے اب یہ دیکھ لیں تفسیر بھی روایہ میں یعنی جو اصلاف ہیں اصابر سلطابین کے اقوال ہیں ان کے روشنی میں پیغمبر کے اقوال کے روشنی میں قرآن مریض کی آیات کی یا صورتوں کی تفسیر کی جاتی ہے وَقَدْ اَخْرَجَ عَبْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْظِرِ وَابْنُ بِحَاتِمٍ وَالْبَيْخِيُ فِي الْبَاسِ یعنی ابنِ عباسِ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَ عَبْنِ جَرِيرٍ عَبْنِ الْمُنْظِرِ عَبْنِ بِحَاتِمٍ بَحْكِي نَ عبداللہ بن عباسِ اپنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی اسکول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ قَالَ عبداللہ بن عباس نے کہا باز ہوا فی باز عباس کو باز میں ملا دیا جائے گا یہ باتیں ساری پیشے پڑھئی ہیں وَفِي قَوْلِ اللہ تعالیٰ کی قَالُ وَإِذَا الْقُبُورُ بُحْثِرَتْ کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کہا وہ ہی ساتھ ہے اور ابن المبارک نے نکالا زہد میں اور عبداللہ بن حمید نے ابن عبداللہ بن محسوس نے پھر قَالِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدْدَمَتْ وَآخرَتْ کے بارے میں قَالَقَا مَا قَدْدَمَتْ مِن خَيْرِمْ وَمَا خَرَتْ مِن سُنَّتٍ سَالِيَةٍ یَا مَلُو بِحَا یَا يُو مَلُو بِحَا سوری کوئی بھی اس نے نیک طریقہ موخر کیا پیچھے چھوڑا یُو مَلُو بِحَا جس پر عمل کیا جاتا ہے بغیر اس کے اللہ تعالیٰ ان کے عجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا یا اس نے کوئی پیچھے چھوڑا برا طریقہ جس پر عمل کیا جاتا ہے اس بندے کے بعد فَإِنَّا عَلَيْهِ مِسْلَا وِزْرِ مَن تو اس کے اوپر اس کے بوجھ جیسا بوجھ ہے عمیرہ بِحَا جس نے اس پر عمل کیا بلا یَن قُسُرْ مِنَ عُزَارِ مِّشَيْن اور اللہ تعالیٰ ان کے بوجھوں میں سے جو لوگ بعد میں غلط طریقے پر چل رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کام نہیں کرے وَاخرہ جا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے عبداللہ بن عباس نے ایسے ذکر کیا وَاخْرَجَ الْحَاكِمُ وَسَحَاوَاً عُزَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُ اللہ کا نبی نے فرمایا ایک اور حضرت عزیفة سے مروی ہے امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا مَنِسْتَنَّ خَيْرًا فَسْتَنَّ بِهِ فَلَهُ عَجْرُهُ وَمِثْلُ عُجُورِ مَن اِتَّبَعُوا مِنْ غَيْرِهِ مَنْتَقِسٍ مِنْ عُجُورِهِم وَمَنِسْتَنَّ شَرًا فَسْتُنَّ بِهِ فَسْتُنَّ بِهِ فَالَيْهِ بِزْرُهُ وَمِثْلُ عُزَارِ مَن اِتَّبَعُوا مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِسٍ مِنْ عُزَارِهِم جس نے کوئی طریقہ اپنایا خیار کا طریقہ جھارے کیا مَنِسْتَنَّ خَيْرًا فَسْتُنَّ بِهِ پھر اس طریقے کو اپنا لیا گیا فَالَهُ عَجْرُتُ اس کے لئے اس کا عجر ہے وَمِثْلُ عُجُورِ مَنْ اور ان کے عجروں جیسا عجر اس کے لئے اتباع ہو جو بندہ پیری کرے گا مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِسٍ بغیر اس کے کہ وہ کم کرے مِنْ عُجُورِ اِمْ ان کے عجروں میں سے کچھ بھی یعنی اس کو عجر ملے گا لیکن جو لوگ بعد میں عمل کر رہے ہیں ان کے عجر کام نہیں کیا جائیں گے وَمَنِسْتَرْنَا شَرْنَا جیسا نے کوئی برا طریقہ جاری کیا فَسْتُنَّ بِهِ پھر اس کو طریقہ بنا لیا گیا اس کو ایڈاپٹ کر لیا گیا فَالَهِ بِضْرُوتُ اس کے اوپر اس کا بوجھ ہے وَمِثْلُ عُزَارِ مَنْ اور ان لوگوں کے جو بوجھ ان کے جو گناہ ہیں جو بوجھیں ہوں ان کی مثل بھی اس کے اوپر ہی ہے کون کون لوگ اتباہ ہو جو اس کے پیچھے چلیں گے من غیری منتا کسی من اوزار ہیں لیکن وہ بندہ ان کے بوجھوں میں سے کمی کرنے والا نہیں ہوگا وَتَلَا حُزَيْفَةُ عُزَارَ خَنِ یہ تلائیت پڑی عَلِمَتَ نَوْسُمَّا قَدْدَ مَتْوَاخْرَ وَاخْرَ جَسَعِدُ عُبْنِ مَنْسُورِ وَابْنِ الْمَوْضِرِ حضرت عمر نے یہیت پڑی مَا غَرَ رَكَبِّ رَبِّقِ الْقَرِيمِ کس چیز نے تجھے اپنے محسز رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا قَالَ فِرْقَاءَ غَرَّهُ وَاللَّهِ جَالُوْ اللہ کی قسم انسان کی جہالت میں اس کو دھوکے میں ڈالا وَاخْرَدْ عَبْنِ جَرِیْرِ عَبْنِ عَبْعَاسِنِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْنِ عَبْعَاسِ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے عبداللہ سوری ہے ابن آدم پر مقرر کر دی ہیں فرشتے حفاظت کرنے والے رات کو حفاظت کرنے والے اور دن میں حفاظت کرنے والے جو اس کے عمل کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اثر کو اس کے عمل کو اس کے نشان کو وہ لکھتے ہیں لینڈی یہ تھی سورہ آل انفتار آپ اس کو پڑھ لیں پھر بھی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ جاتی تو آپ مجھے پوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلے اتنا کار